بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھیں افطار چکیں سہری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ و علیہ وسلم انشاء فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر دور دے پاک پڑو وہ چیز انشاء اللہ تمہیں یاد آ جائے گی صل اللہ علیہ و حبیب ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہاتھ اٹھا کر بولیں سب مسکرا کر بولیں جو بچہ اچھا مسکرا کر بولے گا ہم اس سے لیں گے پروگرام کا نام جی بھئی بچوں کا رمزان دوبارہ بچوں کا رمزان مسکرا کر بچوں کا رمزان زبردست زبردست اور کون بچہ اچھے انداز سے مدائے گا اچھے انداز سے ارباظ بھائی کو دی چو کا رمزان چلیں بے اور ان کو دیں بلک شیٹ بچوں کا رمزان آواز بھی اچھی تھی اور مسکرا کر بھی اچھی تھی بچوں کا رمزان شابہ 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 کا نام ہے بچوں کا رمضان یہاں کے بچے بولیں بچوں کا رمضان یہاں کے بچے بولیں بچوں کا رمضان سب مل کر بولیں بچوں کا رمضان جی ہاں مدے مدے کے سیگمنٹ ہیں بچوں کے رمضان پروڈرام کے اندر آئیے پہلا مرحلہ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم ماشاہ اللہ آج ہمارے بچے نے پارہ ایک سور بقرہ کی آیت نمبر ون، ٹو، تھری، فور اور فائف کی اطلاوت کی اب ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ کنزل عرفان وہ بلند ردبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ بغیر دیکھیں ایمان لاتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں اور ہمارے دی ہوئے رکھ میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اب آئیے ان آیت مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں سور بقرہ کی دوسری آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں پہلی خوبی یہ کہ قرآن پاک ایسی بلند شان اور عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک ان تمام لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اللہ پاک سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی پیارے بچوں اگلی دو آیتوں میں مخلص یعنی سچے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں سچے مسلمانوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ بگر دیکھے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے جسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت کا قائم ہونا عمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم بغیرہ سب پر ایمان لاتے ہیں دوسری خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسری خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ پاک کے دی ہوئے رسط میں سے کچھ اللہ پاک کی رہا میں خرچ کرتے ہیں اور وہ قرآن پاک پچھتی ساری آسمانی کتابیں اور انبیاء اکرام علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں ہوگا سب پر یقین رکھتے ہیں اور آخری آیت میں ان کا انام بیان کیا گیا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ان خوبیوں کو اپنائے اور پابندی سے اس پر عمل کریں اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اس کا ترجمہ پڑھنے اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی اور یہ باتیں دوسرے تک پچھانے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ تھا قرآن پاک اب بڑھیں گے اگلے محلے کی جانب جس کا نام ہے کلام رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ سنتے کے ماغشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے کے ماغشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی گے لو جب تو بنائی گے گر ان کی رسائی گے لو جب تو بنائی گے مچڑا گے کی رحمت نے امید بندہ ہی گے مچڑا گے کی رحمت نے امید بندہ ہی گے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی گے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی گے اور سب نے سفے ماغشر میں لل کر دیا ہم کو سب نے سفے ماغشر میں لل کر دیا ہم کو سفے ماغشر میں لل کر دیا ہم کو اے بیک سوکے آقا اب تیری دوگائی ہے اے بیک سوکے آقا اب تیری دوگائی ہے اور متلا میں یہ شک کیا تھا اللہ رضا اللہ متلا میں یہ شک کیا تھا اللہ رضا اللہ صرف ان کی رضا ہی گئے صرف ان کی رسائی گئے اگر ان کی رسائی گئے اگر ان کی اگر ان کی رسائی گئے لو جب تو بنائی گئے ما شاء اللہ سوان اللہ سوان تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ کلام بھی اختتام ہوا اب بڑھیں گے اگلے محلے کی جانب جس کا نام ہے جواب پر سوا بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان چلیں جی یہ بتائیے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا سیدھا ان کو دیں شیطان کا طریقہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے شیطان کا طریقہ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سننا تھے آپ بولیں سیدھے ہاتھ سے کھانا سننا تھے اور پینا سننا تھے دینا سننا تھے لینا سننا تھے جب ہی تو ہم نعرہ رہاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے دوبارہ سیدھے ہاتھ سے پینا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے ما شاء اللہ تو ہمیں ہر اچھا کام کونسے ہاتھ سے کرنا ہے اور سیدھے ہاتھ کونسا ہے یہ ہے کونسا ہے یہ آلہ ہے تو کوشش کریں مائک کونسے ہاتھ میں پکڑیں سیدھے ہاتھ ہر اچھا کام کونسے ہاتھ سے کرنا ہے آپ نے گھر کا دروازہ ہم پنکھا چلا دو بٹن بٹن کون سے ہاتھ سے اون کریں گے صیchas لکھائی صیح بچے الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں کوشش کریں صیح اور بچے سے ہوتے ہیں وہ کھاتے بھی الٹے ہاتھ سے ہیں اب جیسی چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ہے آپ کی وہ صیح الٹے ہاتھ سے یہ بھی الٹے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اب ان کا بھی صیح اب ان کا صیح ہاتھ بڑھے کھانا کون سے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں چھوٹا بچہ ہے ابھی سے اس کی عادت بڑھے جب یہ عادت بڑھے گا یا لحاظت بڑھے گا تو آپ اس کوئی نہیں کر دیں یہ نہیں یہ امام آزم وضی اللہ انہوں رمضان شریف میں کتنے قرآن پاک مکمل فرماتے تھے یعنی ختم شریف فرماتے تھے ساٹھ جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی قرآن پاک کا خوب رمضان مبارک میں اتمام فرماتے تھے تو پیارے بچوں ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہئے اگر آپ کو مدنی قائدہ ہے اب اسی کی تلاوت کریں اب اسی کو پڑھیں خلاقہ رضاقہ بار بار پڑھیں انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا آپ کو کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں تو آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے تذبیح پڑھیں ذکر و عسکار کریں ایک اور سوال کی جانے میں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو موجزہ دیا تھا جب آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں ان کے نام میں دو مرتبہ ڈال آتا ہے آئے دن میں ڈال ڈال حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام یہ جواب درست ہے چلیں کوئی بچہ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لے کر آئے تھے آپ کی عمر مبارک کتنی تھی ون تھاؤزن جواب درست ہے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے رضی نہیں کیا کہیں گے رضی اللہ عنہ کون سی امت ساری امتوں میں افضل ہے وہ کون سی امت ہے جو ساری امتوں میں افضل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور وہ امت کون سی ہے کون سی ہے کون سی ہے مسلمانوں کی کون سی ہم کون سی امت جی اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو اس طرح کوئی دوسری امت بھی نہیں ہے جب ہی تم نعرہ رگاتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخرین نبی احمد مصطفیٰ سب سے آخرین نبی ماشاءاللہ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ پر اختتام ہوا اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آج کی نیکی بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین میں ہوں ریان اتاری اور آج ہم چوبیس وے روزے میں داخل ہو چکے ہیں چلے دیکھتے ہیں کہ چوبیس وے روزے کی ہمارے پاس کیا نیکی ہے جی آج کی نیکی ہے پرندوں کو دانا ڈالنا تو چلے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین رمضان شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے روزانہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی آسان سینے کی بیان کرتا ہوں اور آج بھی میں ایک نیکی کا کام آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کبوتروں کو دانا ڈالنا بھی نیک کام ہے کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ پاک نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے راستہ چلتے ہوئے ایک شخص کو بہت پیاس لگی تو اسے ایک کوئی نظر آیا اس نے کوئی میں اتر کر پانی پیا جب وہ کوئی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کتہ زبان نکال کر دیلی مٹی چاٹ رہا ہے اس آدمی نے دل میں یہ سوچا جیسی پیاس مجھے لگی تھی ایسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہوگی یہ سوچ کر وہ کوئی میں اترا پانی بھر کر لیا اور کتے کو پلا دیا اس کا یہ کام اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی سبحان اللہ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی ہمارے لئے ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی نیک کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کیا معلوم کہ کونسی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے یا اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آج کی نیکی میں تھے کبوتر کو دانہ ڈالنا تو ہمیں پریندوں کو بھی دانہ وغیرہ ڈالنا چاہیے اور بعض بچے ہوتے ہیں پریندے سے انہیں بلکل نیچے ہوتے ہیں تو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کنکر وغیرہ کوئی پتھر وغیرہ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی جانور کو کسی بھی پریندے کو آپ نے مارنا نہیں ہے بعض بلیوں کو مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلیاں زیادہ آتی ہیں گھر میں تو اس کو پاؤں سے ماریں گے چپل سے ماریں گے تو یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ہمیں ان کی بھی دیکھ بال کرنی چاہیے اور بعد بچے جو مار رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اکیلے ہوتے ہیں آپ تو یہ آجات یہ بلی پھر وہ تیز اور سے چیخت ہوا تو آپ بھی اس کو تنگ کر رہے تھے اور پھر جانور جو ہے یہ سمجھتے ہیں اکل نہیں ہیں یہ پھر ایسا نہ ہو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں جو بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو تو جانور بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے اور یہ تنگ کرے گا تو پھر زیادہ مسئلہ ہو جائے گا تو بچوں پریندوں کو جانوروں کو تنگ انسانوں کو تنگ بڑے بھائی کو تنگ چوٹے بھائی کو تنگ آپی کو تنگ امی کو تنگ اببو کو تنگ تادی کو تنگ نانا کو تنگ اچھی کو بھی تنگ اچھے بچے بند کر رہے ہیں کیسے اچھے بچے کیسے بند کر رہے ہیں اچھے بچے ماشاءاللہ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا امتحان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں بچوں کا امتحان ٹھیک ہے اس میں آپ کا امتحان لیا جائے گا یہ بتائیے یہ کیا لکھا ہے یہ بتائیے کچھ بھی نہیں کابو میں غصے کو ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھے میں تو آپ نے اس میں جملہ تلاش کرنا ہے اور جو جملہ ہم دیں گے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے اس طرح بھی complete ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اوپر سے نیچے نیچے سوپر کسی بھی انداز سے یہ جملہ ہو سکتا ہے تو کون سا بچہ ہے جو آ رہا ہے اور دیکھیں گے کون کتنے سیکنڈ میں کتنی کانٹنگ میں جو ہے یہ اختتام کرتا ہے تو سب سے پہلے کون آ رہا ہے سب سے پہلے آ رہے ہیں ہمارے بچے آبائے ہم نام کیا میرے بچے محمد حمزہ احمدت تاری یہ بتائیے آپ نے جملہ complete کرنا ہے مہمان کی عزت کرو مہمان کی عزت کرو ون ایٹ نائن ہو گیا کہاں ہے مہمان کی عزت کرو ماشاءاللہ وہاں کھڑے ہو جائیے کتے سیکنڈ میں کیا کتے گندی میں نائن مہمان کی جی ہاں مہمان کوئی آتا ہے تو مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے تو سب سے پہلے ہم نے کیا پانی کو پیش کرنا ہے کیا پیش کرنا ہے پانی اس کو مانگنا نہیں پڑے کہ بیٹا پانی لادے یا کوئی پانی پلا دے فوراں پیش کریں اس کو بولنا نہیں پڑا کر کھانے کے لیے آئے تو فوراں کھانا کھلا دے جلدی نہیں کرنا چاہیے اس میں جلدی کرنی چاہیے مرنہ جلبادی شیطان کی طرف سے لیکن بعض کامے سے اس میں جلدی کرنی ہے تو مہمان کی عزت کرو پڑھئے سب مہمان کی عزت کرو مہمان کی عزت کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کون سا بچہ آ رہا ہے آوے آ دیں نام کیا ہے امرے بچے آپ کا محمد ارحمد تاری ارحمد تاری چلیں جی آپ کو جملہ دے رہے ہیں فضول خرچی سے بچو ون دو تری فور پھائی سیک سی سی ایک نائن ٹین ٹین ماشاءاللہ فضول خرچی سے بچو سمجھل کر پڑھیں فضول خرچی سے بچو فضول خرچی سے بچو ٹھیک ہے وہاں کر رہا جائیں فضول خرچی سمجھتے ہم کیا فضول خرچی کیا ہے پیسے فالتو خرچ کرنا پیسے فالتو خرچ کرنا کیا ہے فضول خرچی کیا ہے پیسے فالتو خرچ کرنا چلیں آپ بتائیں پیسے آلے گو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو پھر وہ لے رہے ہیں بلا فالتو میں زبردار زبردار جس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ پیسے خرچ کر لینا وہ پیسے خرچ کر لینا اور یہ کہلائے کی فضول خرچی ہے بچے بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں بچے کہاں کہاں فضول خرچی کر رہے ہیں پینسل میں پینسل میں جی ہاں پینسل میں فضول خرچی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں پینسل میں فضول خرچی کہ ایک پینسل ہے لیکن دوسری خرید اتنی ساری خرید کے رکھ لیتے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کی جب امی آپ چبو کہہ رہے ہیں آپ لے لیں پھر شاپ کرتے ہیں اس کو سادہ کر لیتے ہیں چھوٹی کر دیتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہوگی تو دوسری ملے گی اور پتہ جللہ یہ نہیں ہے آگے نہیں ہے تو پھر اچھی طرح استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں پانی میں بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے ہاتھ دھونا ہے اب وہ ہاتھ ایسے دھوتے ہیں نل کھولا پانی نکل رہا ہے بہت تیزی میں پانی نکل رہا ہے پھر باتیں کرتے رہیں گے ہاں بتاؤ کیسے ہو نل کھلا رہا ہے بھائی نل کھلا رہا ہے پانی نکل رہا ہے اب جیسی تیز پانی آپ نے نل کھولا اب یہ پانی کا دھار بہت تیزی سے آ رہا ہے پھر یہ ڈالیں گے ہاتھ یہ ہاتھ ڈالا جیسی ہاتھ ڈالا کپڑے پہ سارا پانی پھر اس کے آپ مو دھویں گے ایسے مو پہ ماریں گے پانی کو اپنے آپ کو ماریں گے جو براہ و نٹھا ہو اس پر بھی ڈال لیو تو وہ اس کو بھی گیلا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تو گیلا کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں میں آ گیا ہوں مو دھو کر پھر آمی کہتے ہیں بھائی نہا کر آئے ہو کیا مو دھو کر آئے ہوتے ہیں تو بھائی مو جب دھویا تو مو دھویا آگا بعد بچوں نے اپنے کپڑے بھی دھویا ہوتے ہیں پورے کپڑے جو گیلے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں تک جو پجامے شلوار پہنے وہ بھی کیلی ہو رہی ہے بھائی اتنی آپ نے یوں ایک دھار بنی ہوتی یہاں سے یہاں تک میں آگیا ہوں جب آپ آپ نے ہلکا سا نل کھولنا ہے کیسے یہ نل ہے کیا یہ یہ نل ہے ہلکا سا ہلکا دھار نہیں جائے تیز دھار جا رہی ہے یہ دھار نہیں جانی جائے آرام سے کھولیں پھر آرام سے تھوڑا مو آگے کریں مو تھوڑا سا آگے کریں اس طرح چلیں دوبارہ کر کے دکھائیے نل کھول کے نل کھول کے آرام سے عبداللہ کریں دی شاہ بھائی دوبارہ دوبارہ شاہ بھائی چیرہ تھوڑا تھا نیچے کی طرف ٹھیک ہے زبردست زبردست اچھے دیکھیں جب آپ پانی یہاں ڈالیں گے تو یہاں سے بہتب آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے بہتب آ آ جائے گا تو آپ نے اچھے انداز سے وضو کرنا ہے اچھے انداز سے وضو کرنا ہے یا مو دھونا ہے یا ہاتھ دھونا ہے اچھے انداز سے زبردست مزہ آ جائے زبردست ایک اور بچہ چاہیئے کوئن آئے گا اب ہوں نام کیا ہے محمد عمرت تاریخ عمرت تاریخ مسجد عبادت کی جگہ ہے ون ٹو ٹی ٹو ٹھائی ٹی 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 ٹھیک ہے مسجد عبادت کی سب مل کر بولیں مسجد عبادت کی جگہ ہے آپ بھی وہاں کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ مسجد عبادت کی جگہ ہے بعد بچے مسجد میں جا کے شور کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے چپ چاپ سے بیٹھ جائیے جو بیان ہو رہا ہے یا ذکر ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائیے بچوں نے شرارتیں کنتی میں کیا تھے نائن آپ نے بھائی محمد آرحمد تاری کتنی کنتی میں کیا ٹین ٹین میں آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا آپ نے میرے بچے محمد آرحمد تاری کتنی کانٹنگ میں کیا ایٹ ایٹ نائن چلیں ایٹ یا نائن جو بھی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی اپنی یقا پر تشریف رکھیں تو ہمیں بھی اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے اچھے انداز میں کرنی چاہیے اور اچھے ہی جملے اپنی دوان سے نکالنا چاہیے اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے آج کی حدیث بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو حدیث پاک یاد کرواتے ہیں تو آج بھی ہم حدیث پاک لے کر آئے ہیں اور حدیث پاک ہے بے شک دین بہت آسان ہے بے شک دین بہت آسان ہے یہ اردو میں اس کو یاد کرنے بے شک بے شک بہت دین آسان ہے بے شک دین بہت آسان ہے بے شک بہت دین آسان ہے آپ بولیں بے شک بہت دین آسان ہے بے شک دین بہت آسان ہے یوں بولنا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کرنے جلی جائے بے شک دین بہت آسان ہے اب یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے اب ہم اس کو عربی میں سنیں گے اور جو بچہ سنا دے گا تو یہاں پر جو حدیث انبارکہ لگی میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے آپ نے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے جی اب جو بچہ پہلے یاد کرے گا وہ یہ بچہ حدیث انبارکہ لے کر آئے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن کس کس کو یاد ہو گئی سنائیہ ان کو دیجئے برابرہ لے بھائی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس طرح قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن شاباش شاباش اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن شاباش اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن جی آپ اِنَّ الدِّينَ يُسْرُن شاباش پیچھا لے پیچھا لے پیچھا بے شک دین بہت آسان ہے اور کون سرائے گا آپ سراؤ بے شک دین بہت آسان ہے اور کون سرائے گا بے شک دین بہت آسان ہے ابھی حدیث مبارکہ کون لے کر آئیں گے چھوٹے لے چابلا بے شک دین بہت آسان ہے ارے واہ علیف سے شروع ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کھڑے وے صحیح جگہ پر ہیں لیکن آپ کو حدیث مبارکہ شابہ 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 زبردست زبردست جی لے کر آئیے لے کر آئیے جائے مدد کر رہے ہیں مہین کی کوئی جا کر ایک ایک بچہ شابہ شابہ کیا لکھائیے انت دینہ یسرن بے شک دین بہت آسان ہے تو یہ آج حدیث مبارکہ ہم نے یاد کروائی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ بیٹھئے تشریف رکھیں اب پیارے بچوں تو بڑھیں گے اگلے محلے کی دانی جس کا نام ہے آج کی اچھی بات پیارے بچوں اور کرس مدی چینل کے ناظرین ہمارا پیارے پیارا دین اسلام ہمیں علم دین سیکھنے کی ترگیب دیتا ہے اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ہمیں علم دین سیکھنے کی ترگیب دی ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ اور فکر سے حاصل ہوتی ہے علم دین حاصل کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے جب بھی موقع ملے برپور کوشش کرتے ہوئے علم دین سیکھنا چاہیے پیارے بچوں ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے جب یہ معی نازل ہوئی تو وہ وقت اثر کا تھا تو حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابی کو بتائی تو وہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لئے سب سے بہتر ہو تو حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مشکول ہو جاؤ تو وہ صحابی علم دین سیکھنے میں مشکول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی اورشے ہوتی تو حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم اسی کا حکم رشاد فرماتے تو پیادے بچوں معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا بہت ہی فضیلت والا اور نیک کام ہے اسی لئے ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے اور اچھے چینیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنا اب آپ کا کام ہے تو پیادے بچوں آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کریں گے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سبحان اللہ تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور گرس مدیچر کے ناظرین آج کی ڈوکہ منچی میں آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے پورے رمضان تیس روزہ اعتقاف کے بارے میں بتاؤں گا پیارے بچوں رمضان آتے ہی ہر طرف رحمتوں کا نظور ہوتا ہے رحمتیں برستے لگتی ہیں عاشقانِ رسول میں عبادت کا زوگ بڑھ جاتا ہے اور بہت سے خوش نصیب رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اعتقاف کی بارے لوٹنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں دوستوں پچھلی امتوں میں بھی اعتقاف کی عبادت موجود تھی چنانچہ پالہ ایک سور بکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ پاک کا فرمان ہے ترجمہ کنج و نرفان اور ہم نے تاقید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب سترا کرو تواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکو سجود والوں کے لیے جبکہ اسلام میں رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتقاف سنت موقعہ علالکفایہ ہے یعنی پورے شہر میں کسی ایک نہ کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہوا اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب ہی مجرم ہوئے پیارے بچوں اور کٹس مدی چرن کے ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہ ایک بار آقید جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی پہلی تعلق سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد اشارت فرمایا کہ میں نے شہب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشرے کا اعتقاف کیا پھر میں نے درمیانی اشرے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شہب قدر آخری اشرے میں ہے لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ کر لے سبحان اللہ الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے تحت ہزار و سب بہائی جہاں آخری اشرے کا اعتقاف کرتے ہیں وہیں پورے رمضان شریف کا بھی اجتماعی اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے اس سال بھی دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں کئی مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اجتماعی اعتقاف جاری ہے پیارے بچوں اور کٹس مدیسل کے ناظرین اگر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کی بات کی جائے تو صرف عالمی مدنی مرکز میں دنیا کے کئی ممالک سے ہزار و عشقان رسول ایک ماہ کا اعتقاف کرنے آئے ہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتقاف میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تحیت الودو تحیت المسجد تحجت اشراق چاشت عوابین صلاة التوبہ اور صلاة تسبیح کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں وضو غسل نماز اور دیگر ضروری احکام سکھائے جاتے ہیں مختلف سنتیں اور دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں افطار کے وقت رکعت انگیز مناجات اور دعاوں کے پرکیف مناظر ہوتے ہیں اور نیز نمازِ اثر اور نمازِ تراوی کے بعد شیخِ طریقت عمیرالحسنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے الحمدللہ مدنی مذاکرہ علمِ دین حاصل کرنے کا آسان اور دلچپس ذریعہ ہے مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائی شیخِ طریقت عمیرالحسنت سے مختلف موضوعات پر مثلاً اقائد و اعمال فضائل و مناقب شریعت و طریقت تاریخ و سیرت اور دیگر موضوعات سے متعلق سوال کرتے ہیں اور امیرالحسنت انہیں اس کے رسول میں ڈوبے ہوئے حکمت بھرے جوابات سے نوازتے ہیں اجتماعی اعتقاف بالخصوص مدنی مذاکروں اور بہت نمازِ فجر مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران التاریخ کے ہونے والے سنت و بھرے ویان سے متاثر ہو کر کثیر اسلامی بھائیوں نے باجماعت نمازِ پنجگانہ کی پابندی امامہ شریف اور ایک بٹھی داری سجانے اور گناہوں سے بچنے کی نیت کی والدین اور دیگر رشیداروں کے حقوق کے بارے میں سننے کے بعد بعض اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر فون کر کے والدین اور بہن بھائیوں وغیرہ سے گزشتہ گلتیوں کی معافی مانگی اور آئندہ حقوق کے لیبات پورا کرنے کی نیت کی کسیر آشکر رسول کو شیخ طریقت امیرہ سنت کے ہمراہ سہری کی ساجد بھی حاصل ہو رہی ہے اعتقاف ایک قدیم اور عظیم عبادت ہے اس کے ثواب کے کیا ہی کہنے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا اعتقاف قبول فرمائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اخترام اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج یہ پروگرام کو اپنی بارکہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ نے جو مدنی مقصد پڑھا نا بہت سارے بچے بہت آگے پیچھ ہو گئے تھے پڑھنا کیسے ہیں آپ نے اس کو مل کر اس کی آج ہم پریکٹس کرتے ہیں جو بچے گھر پر بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے مجھے اپنی جہاں میں مجھے اپنی مجھے اپنی اور اور ساری دنیا کے ساری دنیا کے لوگوں کی لوگوں کی صلاح کی صلاح کی کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے تھوڑا تھا آواز کو بڑھائیں گے اوپر کی جانب لے گئے ہیں کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے سمجھ گئے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازدوجل بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھے افتار چکھے سہری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کاter